موسیقی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اپیت کرتی ہوئے آپ سب حیرے سے ہوگے اور حوش ہوگے الحبداللہ آپ بھی ٹھیک ہے اور حوش ہے اور آج کا ولوک سٹارٹ اور ریپورڈنگ سے ابھی بچے سکول چلے گئے تھے اور زیادہ دینا جاتے ہوئے یہ کہ ضرور کہہ رہا ہوتا ہے ماں وہ میرا موبائل چارجنگ پہ لگا دے تو میں سوچتی ہوں بھئی ہماری بھائی تو کبھی بھی ہمارے ایسے کام نہیں تھی کرتی لیکن آج کل کہ جیسے بچے ہیں ہم پیررٹس بھی بیسے ہی ہیں تو آج کل یشوا اسی روم میں سو رہی ہے نیچے کیونکہ لاز سیٹرڈے ہم نے دیکھی تھی ایک ہورر مووی اور جب وہ ہورر مووی دیکھ لیتی ہے نا تو پھر وہ دوسرے روم میں نہیں سوتی تو وہ اسی روم میں سوتی ہے تو ابھی میں اس فائیو گارہ نہیں کی کلیننگ ابھی سٹارٹ ہی کی تھی کیونکہ ابھی بچے سکول گئے ہیں اور کسی نے اسے یہ پوچھا تھا کہ یہ آپ کے بینڈ پہ نا اس طرح یہ کیوں لگے ہوئے ہیں پیپر وغیرہ کیوں لگے ہوئے ہیں تو یہاں پہ شاید اور بھی جگہ پہ ایسا ہوتا ہو ملتا پرتگال میں ہمارا گھر سمندر کے قریب ہے اس وجہ سے یا شاید ویسے ہی چھوٹے چھوٹے سے انسیکٹس ہوتے ہیں اور وہ کسی وجہ سے ایک ہوتا ہے تو اس کو اگر ہم مارتے ہیں تو وہ اور پیدا ہوتے جاتے ہیں اسی جگہ کو پھر کلین کرنا بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے اسی وقت اور یہ پروسس ہم نے دو سال پہلے کیا تھا یہ ساری چیزوں پہ پھر میں نے اس طرح پلاسٹنگ لگائے تھی کیونکہ یہ جو انسیکٹس ہے نا یہ لکڑی کے اندر چھوٹ جاتے ہیں یا جو میٹرس ہے نا ان کے کونوں میں چھوٹ جاتے ہیں تو یہ میں ایڈیسن کی پچھر میں یہاں پہ آپ کو دے دیتی ہوں اگر کسی کو یہ پرابلم ہے نا تو وہ یہ لاکھیں یوز کریں آن لائن بھی مل جاتی ہے تو جی سردیا آگئی ہے لاس لاغ میں میں نے آپ سے شیئر کیا تھا میں ساغ لے کے آئی تھی تو پاکستان کی طرح یہاں پہ اتنی زیادہ میند نہیں کرنی پڑتی میں نے ساغ کو نا بڑا بڑا سا پیسیز میں کاٹ کے دھوکے تو اس کو پالک ڈال کے تھوڑا سا پانی ڈال کے لیکٹرک سٹو پہ اس کو کل شام کو میں نے رکھ دیا تھا اور یہ دو تین گھنٹے پکتا رہا اور جب اس کا پانی اس طرح پھر ہشک ہو گیا تو پھر اس بیٹر کی سرہ میں نے اس کو کر لیا تھا گرائن تھوڑی سی پھر ہری مچے ڈالی اور جب اس میں تھوڑا سا آٹا ڈالتے ہیں تو یہ بلکل ملائی کی طرح نرم سا ہو جاتا ہے تو دیکھیں ایک ہی دیش کی میں بلکل ساگ ریڈی ہو جاتا ہے اس بیٹر کی وجہ سے برنا تو ساگ پاکستان میں بنانا پورا دن گزر جاتا ہے اتنا پریق پریق سا کارتے رہتے ہیں تو جب یہاں پہ ایک پرتگیز کی میں نے ویڈیو دیکھی تو یہاں پہ جو پرتگیز لوگ ہیں وہ پالک کھاتے ہیں ساگ کا تو پتہ نہیں لیکن ساگ بھی گودو سے ملتا ہے لیکن وہ تھوڑا ایکسپیسیو ہوتا ہے تو میں تو دیشی سٹور سے لے کے آتی ہوں تو میں نے دیکھا کہ یہ لوگ نا ایک جو پتہ ہے پورا ایک ٹینی ہے اس کو صرف تین پیسیز میں کٹ کے تو اس نے بس بوائل کرنے کے لیے لکھ دیا بعد میں اس نے اس کو تھوڑا سا اس طرح میٹر میں کر کے تو وہ جی ساگ بن گیا تھا تو ساگ کے بعد پھر میں نے بنایا گاجر کا حلوہ گاجر کا حلوہ بھی بہت ایزی طریقے سے بن جاتا ہے جس اس طرح میں نے گاجرے کٹی ان کو میں نے گھی میں تھوڑا سا فرائے کیا جب وہ فرائے ہو گئی تھوڑی سی بس دو تین منٹ تو پھر اس میں میں نے دودھ ڈال کے تو ان کو بھی میں نے الیکٹرک سٹور پہ ایک ڈیڑھ گھنٹے کے لیے پکنے کے لیے رکھ دیا کیونکہ الیکٹرک سٹور پہ چیز بہت سلولی پکتی ہے جب اس کی پلیٹ گرم ہو جاتی ہے تو پھر وہ بند ہو جاتا ہے تو اس لیے پھر زیادہ تھوڑی سی دے لگ جاتی ہے لیکن میں کلیننگ ویرا کرتی رہتی ہوں ساتھ اس طرح کی چیز اوپر رکھ دیتی ہوں تو پھر اس میں میں نے ڈالا تھا دودھ اور جب یہ دودھ اس میں سے بلکل ہشک ہو گیا تھا نا سو گیا تھا پھر میں نے اس کو بھی بیٹر سے کر لیا تھا گرائیڈ اور اس کو گرائیڈ کر کے پھر اس میں میں نے چینی ڈالی تھی اور پھر اس کو میں نے اچھی طرح سے بھول لیا تھا تو بس چی قویک اینڈ ایزی گھاجر کھالوا بھی ریڈی ہو گیا تھا پاکستان میں اس کو بھی وہ ہوتا ہے نا مولی کنڈا اسے رگڑتے رہتے ہیں کیا ہی مشکل کام لگتے ہیں نا یہ لیکن اب یورپ میں آکے نا کوئک والی چیزیں انسان سیکھ جاتا ہے یہ سارے کام میں نے کر کے ونڈل والی ریسپیز بنا کے پھر میں نے کلیننگ سٹارٹ کی اور ایز ہیوزولی آپ کو پتا ہے میرے پاس صرف ایک یہی ٹیبل ہے کچھن کے نام پہ تو اسی کو پھر میں بار بار کلین کرتی رہتی ہوں کیونکہ وائٹ اس پہ میں نے یہ ڈالی ہوئی ہے شیٹ تو اس کو بار بار کلین نہیں کروں تو پتہ نہیں عجیب سی الجھن ہوتی ہے تو اگر آپ کی چیزیں صاف نہیں ہو آپ کا گھر صاف نہیں ہو تو آپ بھی ریلیکس فیل نہیں کرتے تو کسی نے مجھے پوچھا تھا کہ آپ کی جو مشین ہے اس کا آپ ہمیں ضرور دکھائیں کہ اس کا سسٹم کیسا ہے تو یہ جو میرے پاس مشین ہے نا اس کا ڈرائر بھی ساتھ ہی ہے تو اس لیے اس میں زیادہ کپڑے بس ڈرائر بھی ساتھ ہی ہو جاتے ہیں تو میں پھر اس کو بس ڈال دیتی ہوں سٹینڈ میں تو وہ ایزی کام ہو جاتا ہے تو ورنہ وہ سردیوں میں یہاں تو بارشی ہتم نہیں ہوتی تو کپڑے ڈرائے ہونا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو پھر جی میں نے اپنے لیے نکال لئے تھے کپڑے اور یہی کپڑے میں نے لاس لاغ میں پہنے ہوئے تھے اور جب میں نے ویڈیو ایڈٹ کی تو میرے بازو نظر آرہے تھے اس میں تو کسی نے مجھے پوچھا تھا کہ آپ نا اپنا پورا ڈریس دکھائیں کیسا ہے تو یہ ہے جی پورا ڈریس یہ گھٹنوں تک فراغ بنی ہوئی ہے جس نیچے فرن لگی ہوئی ہے اوپر سیمپل سی فراغ ہے اور بازو کے آگے کف سے بنے ہوئے ہیں اور تھوڑی سی چھڑے پڑی ہوئے ہیں اس کے ساتھ میں جینز پہنتی ہوں اور ساتھ میں یہ لاغ جیکٹ ہے اور بلو گلر کا ہی سکاف ہے تو میں بڑے سیمپل سے کپڑے پہنتی ہوں اور یہاں پہ ملتے بھی سیمپل ہیں پاکستان میں تو جتنے کے ہم کپڑے لے کے آتے ہیں اتنے کی لہسے لے کے آتے ہیں تو یہاں ایسا کچھ نہیں ہے تو جی بس پھر جانا تھا میں نے تھوڑی سی گروسری لینے اور گروسری جانے کے لیے سب سے پہلے آپ کے پاس ہونا چاہیے ایک شاپنگ بیگ شاپنگ بیگ گھر سے لے کے جانا ضروری ہوتا ہے کیونکہ اتنا سارا سوال لانا ہوتا ہے تو جو دوسرے بیگز ہوتے ہیں وہ صحیح نہیں رہتے اور یہاں پہ لازمی سب لے کے ہی جاتے ہیں اور پھر بیگ میں آپ کو چیک کرنی ہوتی ہے اپنی کی گھر کی اور پھر آپ کا فون کیونکہ اس کے بغیر آپ گھر سے باہر نہیں جان سکتے آپ باہر جائیں گے اور گھر پہ تو کوئی ہوتا نہیں تو پھر آپ کو گھر سے باہر رہنا پڑے گا یا آپ کے گھر کی کیز دوسری جس بندے کے پاس ہے آپ کو وہاں سے اپنی کی لینی پڑے گی تو یہ تین چیزیں جب آپ گروسری لینے جاتے ہیں تو یہ لازمی آپ کے پاس ہونی چاہیے آج کل بہت سے لوگ دبائی سے اور سعودیہ سے مجھے میسیج کر رہے ہیں کہ جو آپ سکول کے بارے میں زیادہ سے زیادہ انفرمیشن دیا کریں اپنے ولوگ میں کیونکہ پیرنٹس اس بارے میں بہت پریشان ہوتے ہیں کہ وہاں جا کے ہمارے بچے پرتگیز کیسے سیکھیں گے تو آپ لوگوں کو اس بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت بلکل بھی نہیں ہے بچے جو ہے نا ان کے مائنٹ بلکل فریش ہوتے ہیں بچوں کی ایج ہی ہوتی ہے سیکھنے کی تو بچے انگلیش بھی تو سیکھتے ہیں نا اگر آپ سعودیہ عرب میں رہ رہے ہیں تو وہاں پہ ظاہر ہے وہ آرابی کی سکھاتے ہیں تو بچے وہ بھی تو سیکھتے ہیں تو پرتگیز بھی سیکھ جائیں گے یہ کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہوتی ہے پریشانی والی اور سکول میں بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ ہمارے کنٹریز کی طرح بہت زیادہ برڈر ڈال دیتے ہیں پہلا سال وہ بچوں کو بلکل بھی کچھ نہیں کہتے بہت پیار سے بہت ریلیکس طریقے سے وہ بچوں کو پڑھاتے ہیں اور ایکسٹر کلاسیز بھی دیتے ہیں تاکہ بچے جو ہے نا وہ ایزیلی پرتگیز کو سیکھ سکے تو بچوں کی لینگویج کے بارے میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور دوسری بات جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہاں کا محول سکول کا کیسے ہے تو میرے حال سے محول جو ہے نا وہ انسان خود بناتا ہے اگر آپ نے اپنے بچوں کی تربیت اچھی کی ہے تو وہ ویسا ہی محول بنائیں گے جا کے وہ ویسے ہی دوست بنائیں گے جیسے آپ کے دوست ہوگے ویسا آپ کے بچوں کا محول ہوگا تو باقی یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ انگلیش لوگ ہے تو وہ مطلب بلکل ہی جیسے ہمارے ذہن میں ایمیج بنا ہوا ہے ویسا کچھ بھی نہیں ہے ہر جگہ اچھے لوگ بھی ہیں برے لوگ بھی ہیں تو بلکل بھی ویسا محول نہیں ہے کہ ہمارے بچے بگڑ جائیں آکے ہمارے بچوں کی اگر تربیت ہم نے اچھی کی ہے تو وہ یہاں بھی اچھے ہی رہیں گے سکول میں کپڑوں کی کوئی بھی نہیں ہے کہ آپ مسلم ہیں تو کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی بچیاں سکاف لیں اس کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کے بچے فراکس ٹائٹس پہن کے آنا چاہتے ہیں وہ بھی پہن کے آ سکتے ہیں ایون کے شلوار کمیز پہن کے آنا چاہتے ہیں وہ بھی پہن کے آ سکتے ہیں سکول میں کسی بات کی بنا ہی نہیں ہے آپ کے بچے میک اپ بھی کر کے جائیں جنری پہن کے جائیں جیسے بھی کپڑے پہن کے جائیں سکول والے کچھ بھی نہیں کہتے ہیں جو وہاں پہ چیزیں ہیں جس چیز کے لیے بنا کرتے ہیں وہ دوسری چیزیں ہیں کہ سکول میں ویڈیوز نہیں بنا سکتے کونگ نہیں پی سکتے چوکلٹ نہیں کھا سکتے اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کے لیے بنا ہی ہے باقی یہ جو آپ کا اپنا کلچر ہے کپڑے وغیرہ ہیں اس کے لیے کوئی کچھ بھی نہیں کہتا ہے وہاں پہ اور ابھی میں لے آئی تھی گروسری اور یہ سب کو بہت چیز پسند ہے اس کے لیے مجھے زیادہ کمنٹ آتے ہیں گروسری ضرور بتایا کریں تو یہ جو پرپر کلر والے چاول ہے یہ ہے باسمتی چاول یہ آپ بریانی کے لیے یوز کر سکتے ہیں اور یہ جو دوسرے بلو کلر والے چاول یہ ہے تھوڑے سے موٹے ہیں باسمتی کی طرح پتلے نہیں ہیں پتلے ہی ہیں لیکن ان سے بریانی وغیرہ پلاو نہیں بن سکتا دال چاول وغیرہ اچھے بن سکتے ہیں تو بچے تو کھاتے نہیں ہیں تو اس لیے دو ہی پیکٹ لے کے آتی ہوں ایک ہی بریانی بنا لیتی ہوں اور دوسرے میں ساتھ بنا لیتی ہوں اور یہ جن چیزوں کے اوپر پنگو دوسرے لکھا ہوا ہے نا یہ سٹور والوں کی اپنی پروڈکٹس ہوتی ہیں تو یہ آپ کو نا تھوڑی سی لیس پرائز پر ملتی ہے تو میں کوشش کرتی ہوں کہ میں وہی لے کے آؤں تو یہ چھوٹے چپس بھی مل جاتے ہیں اور یہ پنگو دوسرے بھی مل جاتے ہیں اور منی پریسو سے بھی مل جاتے ہیں میں بچوں کو لنچ کے لیے یہ دیتی ہوں اکثر ہی مجھ سے مدرس پوچھتی ہے کہ یہ آپ کہاں سے لے کے آئی ہے اور جی یہ سارا سوان جو ہے یہ میں لے کے آئی تھی پنگو دوسرے اور یہ آیا تھا ٹویورو کا یہ جو سارا سوان تھا تو میں کہا یہاں پہ بھی جناب ہے سیلری کے حساب سے یہ پیسے زیادہ ہی ہوتے ہیں تو یہ جو دودھ ہے یہ میں چائے کے لیے یوز کرتی ہوں اور بچوں کے پینے کے لیے جو ہے نا وہ ایک کیلچیا موپر لکھا ہوتا ہے دودھ کے وہ والا ہم لے کے آتے ہیں جو نیڈوں وغیرہ ہے وہ زیادہ چھوٹے بچوں کے لیے ہوتا ہے تو بچے بڑے ہو گئے ہیں اس لیے میں یہ والا لے کے آتی ہوں اور یہ جو دوسرا پیکٹ ہے یہ میں لے کے آئی تھی دیسی سٹور سے اور یہ جو کچن پیپر ہے ٹائلر پیپر ہے یہ سب کچھ میں وہاں سے لے کے آتی ہوں دیسی سٹور سے اور ایسا نہیں ہے کہ دیسی سٹور پر صرف ہم لوگ شاپنگ کرتے ہیں وہاں پہ اتنے پورتگیز لوگ بھی شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ دیسی شاپس صرف ہمارے لیے ہیں وہاں پورتگیز لوگ بھی شاپنگ کرتے ہیں تو یہ ٹوماٹر دھنیا اور پدینہ یہ جو ہے نا یہ بھی آپ کو دیسی شاپس اچھا مل جاتا ہے جو پورتگیز شاپس بھی ملتا ہے لیکن وہ برکل چھوٹے چھوٹے سے بندل سے بہت زیادہ بندل سے لیکن وہ بہت زیادہ ایکسپینسیو ہوتے ہیں اور جو فروٹس بگا رہا ہے نا وہ کبھی کبھار میں پنگو دو سے بھی لے رہتی ہوں لیکن لیڈل سے زیادہ اچھا مل جاتا ہے آپ کو فروٹس بگا رہا ہے اور یہ جو کالے چھنے ہیں نا یہ بھی دیسی سٹور سے ملتے ہیں اور یہ تقریبا ٹو یورو کے ون گیجی ہے تو ایک منت میں میں تین یا چار دفعہ بنداتی ہوں تو میرے ایک منت میں نا ایک پیکٹ چل جاتا ہے اور یہ جو پٹاٹو ہے اور انین ہے یہ شلجم وغیرہ ہے یہ ساری جو سبزیاں ہیں نا یہ میں دیسی سٹور سے لے کے آتی ہوں وہاں سے آپ کو تھوڑی سی لیس پرائس پر مل جاتی ہے تو جو لوگ میرے چینل پر نیو آتے ہیں اور وہ بچوں کی سٹڈی کے بارے میں جانا چاہتے ہیں تو وہ میری پچھلی والی ویڈیوز بھی دیکھ لیا کریں میں کافی ساری ویڈیوز میں نا بچوں کے سکول کے بارے میں پورتگی سکول کیسے ہیں ان کے بارے میں بتاتی رہتی ہوں تو پھر اسٹاگرام پہ بار بار وہی ریپیٹ سوال آتے ہیں تو پھر ریپلائی کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے تو آپ اگر نیو ہوتے ہیں تو آپ پیچھے والی ویڈیوز بھی دیکھ لیا کریں سکول پہ میں نے بہت ساری ویڈیوز بنائی ہوئی ہے تو بس یہی تھی میری آج کی روٹین اور گروسری آپ کی ریکویسٹ پہ میں ضرور شیئر کرتی ہوں حالانکہ یہ کام بہت مشکل ہوتا ہے کہ باہر سے آتے ہی گروسری کو سیٹ کرو اس کی ویڈیو بناو پھر کیونکہ مجھے گروسری لے کے پھر بچوں کو بھی لینے جانا ہوتا ہے میں مارننگ میں ہی گروسری لے کے آتی ہوں تو یہ حالانکہ مشکل کام ہوتا ہے لیکن اس کی ریکویسٹ سب سے زیادہ ہوتی ہے اور ابھی مجھے ایک اور سسٹر نے پوچھا ہوا ہے کہ آپ آٹا کون سا یوز کرتی ہیں میدہ کون سا یوز کرتی ہیں تو انشاءاللہ نیسٹ جو میں ویڈیو بناو گی نا تو اس میں میں لے کے آؤں گی تو وہ میں آپ کو ڈیٹیل سے بتا دوں گی اور وہ جو انسیکٹس کے لیے بھی کسی نے مجھے پوچھا تھا نا اس کی پچر بھی میں ضرور شیئر کر دوں گی وہ آپ آن لائن بھی حرید سکتے ہیں اور ویسے بھی آپ کو مارتی منی سے وہ کہیں سے بھی مل جائے گی تو آپ کو اس کو گرم فل تیز گرم پانی میں ڈال کے نا اس میڈیسن کو تو پھر سپری کرنا ہے لیکن آپ کو تب ماسک ضرور پہننا ہے اور جب آپ کے بچے گھر نہ ہو آپ بھی گھر سے دو تین گھنٹے کے لیے باہر جا رہے ہو تب آپ کو وہ کارپیٹ کے نیچے یا دیواروں کے ساتھ ساتھ نیچے آپ کو سپری کر کے گھر اپنا بلکل بند کر کے کھڑکیاں دروازے بند کر کے دو تین گھنٹے کے لیے پھر اپنے گھر سے باہر جانا ہے اور پھر آ کے پہلے ایک گھنٹہ دروازے کھلے رہنے دینا ہے تو پھر آپ نے گھر کے اندر آنا ہے مطلب وہ بہت تیز میڈیسن ہوتی ہے آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں نیکس لوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ